الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وَقُلْ جَالْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلْ إِنَّ الْبَاطِلَ قَانَ زَحُوكَ صدق اللہ العظيم سامین عزیبکار آج کے اس نشست میں میں کتب شیعہ سے صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین کے مقدس جماعت کے فضائل و مناقب بیان کروں گا تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ یا میرے ہاتھ میں شیعہ کی بلند پایا تفسیر تفسیر المحقق ہے یہ ایران کی سامین چھپی ہوئی ہے اور اس کی جلد نمبر اول ہے لکھنے والے اللامہ محمد باکر ہے جو کہ شیعہ کے بہت بڑے مفسر ہیں لکھتے ہیں سرات اللہ دین آن آمت آلیہم کی تفسیر کرتے ہوئے سرات اللہ دین آن آمت آلیہم کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں آن آمت آلیہم اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اومی باشد لکھتا ہے شیعہ مفسر کہ آن آمت آلیہم سے مراد یعنی کہ جس مقدس جماعت کے اوپر اللہ تعالیہ نے اپنا انعام اور فضل فرمایا اس سے مراد اصحاب رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار ہے الحمدللہ چوٹی کا شیعہ محدیس مفسر محمد باکر اس بات کو تسلیم کر رہا ہے کہ جس جماعت کے اوپر اللہ تعالیہ نے اپنا انعام اور فضل فرمایا اور پھر قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا سراط اللہ دین آن آمت آلیہم ان آن آمت آلیہم سے مراد صحابہ اگرام کی مقدس جماعت اور اہل بیت اطہار ہیں الحمدللہ یہ تھی شیعہ کی تفسیر محقق جل نمبر اس کی ایک تھی صفحہ نمبر چار سو پیسٹ اس کے بعد دوسرا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں شیعہ کی کتاب ہے عمالی شیخِ صدوق کی عمالی شیخِ صدوق کی شیخِ صدوق شیعہ کے چوٹے کے محدثین میں سے ہے اور اس کی جل نمبر دو ہے صفحہ نمبر ایک سو پیسٹ ہے ایک سو پیسٹ صفحہ کے اوپر نکل فرماتے ہیں حضرتِ آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آن آنس بن مالک قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمَا تُوبَا لِمَنْ رَآَانِ وَتُوبَا لِمَنْ رَآَا مَنْ رَآَانِ وَتُوبَا لِمَنْ رَآَا مَنْ رَآَانِ حضرتِ آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تُوبَا لِمَنْ رَآَانِ حضور نے فرمایا کہ خوش قسمت ہے وہ انسان جس نے میری زیارت کی حصولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں کہ خوشخبری ہے اس انسان کے لیے جس نے میری زیارت کی پھر آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ہیں تابعین کا مقام بیان کرتے ہو حضور فرماتے ہیں کہ تابعین کی جماعت بھی خوش قسمت ہے انہوں نے صحابہ اکرام ندوان اللہ اجمعین کی زیارت کی کیونکہ صحابہ نے میری زیارت کی تھی پھر آگے تبا تابعین کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ طبع طابعین کو بھی مبارک کو وہ بھی خوشقسمت جماعت ہیں جنہوں نے طابعین کی زیارت کی الحمدللہ اس حدیث مبارکہ کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف صحابیت بیان فرمایا کہ فضل صحابیت کتنا بلند ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشقسمت ہے وہ انسان جس نے میری زیارت کی پھر حضور نے فرمایا کہ جس نے صحابہ کی زیارت کی وہ بھی خوشقسمت ہے پھر طبع تابعین کے حق کے اندر فرمایا کہ وہ ابھی خوش قسمتیں انہوں نے تابعین کی زیارت کی الحمدللہ یہ دو حوالے ہو گئے اس سے آگئے میرا تیسرا حوالہ یہ میرے آتھ میں بیہار الانوار ہے ملہ باکر مجلسی کی بیہار الانوار ملہ باکر مجلسی کی اور اس کی جل نمبر سامین ستائیس ہے اور صفحہ نمبر اس کا بیاسی ہے بے اسنادہی ان جافر ابن محمد ان ابائی قان حضرت سیدنا امام جافر صادق فرماتے ہیں کہ آقا کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل سرات کے اوپر اس کے قدم مضبوط رہیں گے جس کے سینے کے اندر میری اہل بیت اور میرے صحابہ کی محبت ہوگی الحمدللہ صحابہ اکرام اور اہل بیت ادھار کی عظیم و شان فضیلہ نریاکہ کریم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں اور روایت کرنے والے بھی امام جافر صادق ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میری جد امجد نے فرمایا کہ پل سرات کے اوپر پل سرات کے اوپر اس کے قدم جو ہیں وہ مضبوط رہیں گے جس کے سینے کے اندر اہل بیت کی محبت بھی ہوگی اور صحابہ اکرام ردوان اللہ اجمعین کی محبت بھی ہوگی الحمدللہ اہل السنہ کا عقیدہ کتنا اچھا ہے ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت ادھار سے بھی محبت کرتے ہیں یہ تین حوالے ہو گئے اس کے بعد میرا چوتھا حوال ہے یہ میرے آدم شیعہ کی تفسیر ہے تفسیر نور الساقل ہے اور اس کی جل نمبر سات ہے سامین اور صفحہ نمبر دو سو چھبیس ہے لکھنے والے ہیں محدث جلیل العلامہ الشیخ عبد علی اور اس کا صفحہ نمبر دو سو چھبیس ہے عمر مسعود کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب قدر کا ذکر ہونے لگے تو خاموش ہو جایا کرو حضور نے فرمایا جب قدر کا ذکر ہو تو خاموش ہو جایا کرو اور جب میرے صحابہ کا ذکر ہونے لگے تو خاموش ہو جایا کرو یہ جملے جو ہیں یہ مشاجرات صحابہ کی منعات پر جو صحابہ پر تان کرتے ہیں حضور کے یہ جملے وہ غور سے سنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میرے صحابہ کا ذکر ہونے لگے تو خاموش ہو جاؤ یعنی کہ صحابہ کے اوپر تان نہ کرو جب صحابہ کا ذکر ہو خاموش ہو جاؤں اور جب بھی صحابہ کا ذکر کرنا ہے تم نے اچھے الفاظ سے کرنا ہے میں تفدیلیوں اور رفصیوں اور جو رحلِ بیتِ اطار اور صحابہ اکرام ردوان اللہِ اجمعین پر تان کرتے ہیں ان کو یہ کہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آپ کو عظیم و شان وارننڈ دی ہے آپ نے فرمایا کہ جب میرے صحابہ کا ذکر ہو اچھے الفاظ میں کرنا ہے برے الفاظ کے ساتھ صحابہ کا ذکر نہیں کرنا صحابہ کے اوپر تان نہیں کرنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ستاروں کا ذکر ہونے لگے تو بھی خاموش ہو جاؤ یعنی جب ستاروں کا ذکر ہو تو بھی خاموش ہو جاؤ یہ ہو گئے میرے چار حوالے اس کے بعد پانچمہ حوالہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے سیرتِ رسول یہ درحقیقہ ترجمہ ہے حیات القلوب کا جو ملہ باکر مجلسی کی ہے حیات القلوب کا یہ ترجمہ ہے جس کے لکھنے والے بھی ملہ باکر مجلسی ہیں جو کہ شیعہ کے چوٹی کے عالم ہیں اور اسٹیجیل نمبر سامین دو ہے صفحہ نمبر نو سو تیرہ ہے لکھتے ہیں کہ شیخِ توسی نے بسند محتبر خود سند کی توسیق بھی کر رہے ہیں کون؟ علامہ باکر مجلسی لکھتے ہیں شیخِ توسی نے بسند محتبر حضرتِ امیر المومنین سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا میں تم کو تمہارے پیغمبر کے اصحاب کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں مولا علی ہمیں وسیعت فرما رہے ہیں کہ ان کو گالی مت دینا حضراتِ زیمکان خور سے جملہ سنیں مولا علی شیرِ خدا فرما رہے ہیں کہ حضور کے صحابہ کو گالی مت دینا حضور کے صحابہ کو گالی مت دینا اور تمہارے پیغمبر کے اصحاب وہ ہیں جو ان کے بعد دین میں کوئی بیدت نہ کیے ہوں گے اور نہ کسی بیدت کرنے والے کو پناہ دی پناہ دی ہوگی بے شک جنابِ رسولِ خدا نے ان کے بارے میں مجھ سے سفارش فرمائی الحمدللہ یہ حضرتِ علی المرتضی شیرِ خدا بھی فرما رہے ہیں کہ صحابہ اکرام رجوان اللہِ اجوہین کو گالی مت دینا صحابہ اکرام کو گالی مت دینا کیونکہ ان کے متعلق رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مجھ سے شفارش فرمای ہے الحمدللہ آج میں نے پانچ شیعہ کتب سے صحابہ اکرام رجوان اللہِ اجوہین کے فضائل و مناقب آپ کی سماعتوں کی نظر کیے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا اگلی مزید نششتوں کے اندر میں مزید شیعہ کتب سے اہلِ بیعتِ اتخار اور صحابہ اکرام رجوان اللہِ اجوہین کے فضائل و مناقب آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا وَمَا عَلَيَّا اِلَّا بَلَا موسیقی موسیقی